اس وقت ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں چالیس فٹ کے جھنڈے لگائے تھے وہاں اس مردبہ ایک سو چالیس فٹ کے جھنڈے لگائے اور مہاجروں نے خاص طور پر اور جو ان کے ساتھ تمام مظلوم طبقوں نے جس طرح ایمکیم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنا سیاسی جماعت بنانا پاکستان میں سیاست کرنے کے لئے سیاسی جماعت بنانا ایک عمل ہے لیکن آئین پاکستان سے نفی کرنا ریاست پاکستان کی نفی کرنا اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کو رسوہ کرنا یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ منانا اور کچھ پاکستانیوں کو ورغلا کے ان کے ذریعے سے پاکستان کے پرچم نظر آتش کرنا نہ صرف انتہائی قابل مضمت عمل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں مہاجروں نے اس یوم سیاہ کا بائیکارٹ کر کے یہ بتا دیا کہ پاکستان کے مختلف طبقات اور ایکائیوں میں اگر آج بھی سب سے زیادہ محب بے وطن کوئی ایکائی ہے تو وہ پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادیں ہیں وہ مہاجر ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد مظلوموں کی گھڑی ہے مظلوم سندھیوں کی مظلوم بلوچوں کی مظلوم پنجابیوں سرائیکیوں پختونوں ہزارے وال کشمیریوں گلگتیوں اور بلتیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے میرے خال میں جہاں میں نے ایک شایہ ناشان طریقے سے یوم آزادی منانے پر مہاجروں کو زبردست خلاج تحسین پیش کیا ان کے ساتھ جو مظلوم طبقہ کھڑا ہوا اسے زبردست خلاج تحسین پیش کیا وہاں چند مٹھی بھر بھی میں نہیں کہوں گا گمراہ لوگوں نے جو یوم سیاہ منانے کی بات کی ان کو اور زیادہ اپنے عمل سے مسترد کیا گیا اگر چند پرچم پاکستان کے کسی نے جلائے پاکستان کی ناموس کو تار تار کیا تو پاکستان سے محبت کرنے والے کروڑوں مہاجروں نے روایتی طور پر یوم آزادی منانے کی بجائے اس مرتبہ زیادہ ولولے اور جذبے کے ساتھ یوم آزادی منا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ثابت کر دیا کہ اگر ان کی حب الوطنی پر کوئی سوال اٹھاتا ہے یا شک کرتا ہے تو پھر مہاجروں کو اس کی حب الوطنی پر شک ہے جو ہماری حب الوطنی پر شک کرتا ہے تو پھر ہم اس کی حب الوطنی پر شک کریں گے اور اس کا کریڈٹ بھی اور اس کا کریڈٹ بھی ایم کیم پاکستان کو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پاکستانی پرچم نظر آتش کرنے کا کوئی واقعہ پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہوا الحمدللہ جو بھی واقعات ہوئے ملک سے باہر ہوئے اور وہ بھی بجدلوں کو دیکھیں گے انہوں نے اپنے چہرے ڈھاپ کر یہ عمل کیا آواز بدل گی اگر ملک کے بیس اکیس کلوڑ محب وطن پاکستانیوں کو کلوڑوں محب وطن مہاجروں کہ حب الوطنی اور ملک سے محبت کا مقابلہ کرنا بھی ہے تو بھائی چہروں سے یہ ماسک یہ نقاب یہ ڈھاٹے اتار کر آو سامنے بھائی تاکہ لوگ تمہیں پہچانیں کہ تم کون ہو کس کے ایماں پہ یہ کر رہے ہو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ریلی بڑی ریلی اور ہماری ریلی تو اتنے بڑی ہوتی کہ چودہ اگست کا ٹریفک شاید پندرہ اگست گاڑیاں گھر پہنچتی اگلے دن اس دن ہر شہری نکلاوا ہوتا ہے اور ہم ہر پاکستانی پرچم اٹھانے والے کو ایم کی ایم کے ساتھ گنواتے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم گلی گلی اور محلے محلے جائیں گے اپنے ہر آفیس پر ہم نے پرچم کشائی کی کراچی میں کوئی تین سو چار سو مقامات پر پرچم کشائییں ہوئی ہیں پانسو مقامات صرف کراچی میں پورے ملک میں ہوئی مزار قائد پر ہم گئے علامہ اقبال کے مزار پر شبیر قائم خانی جو رابطہ کمیٹی کے روپوں نے اور ساتھی گئے باقی اگر کوئی پارٹی کوئی سیاسی سہولت لینے کے لیے آج یہ صبحی صبح پریس کانفرنس کیے ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو بڑی ریالی نکالی واہ دو سو موٹر سائیکلیں ہیں اور باقی ٹریفک کے رش میں گم ہو کر تیرہ اگست کے ہر شہری کی خوشیوں کو اپنے کریڈٹ میں شامل کرو تو یہ سیاست تمہیں ہی سوٹ کرتی ہے مجھے بڑے پوائنٹس مل رہے بیچے سے لیکن میں اپنے روائیتی حد میں رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو اور اسی حوالے سے یہ جو آج صبح پریس کانفرنس کی ہے ایک نام نہات جماعت میں کیا کہوں اس کے سربراہ نے اور یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بانی الداف حسین جو لندن میں ہیں بلکل انہوں نے ایم کیو ایم کو بنایا ایم کیو ایم اور بریکٹ میں پاکستان تھا جس کے نام سے ایم کیو ایم دیس جاتی ہے ہم نے ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ پاکستان لگایا اور یہ پارٹی کا نام بھی ہم نے چینج کیا ہے یہ ایم کیو ایم بریکٹ والا پاکستان نہیں ہے یہ ایم کیو ایم بریکٹ سے باہر نکال کر ایم کیو ایم کے ساتھ لازم اور ملزوم پاکستان کو جوڑائے یہ فرق ہے وہ بانی تھے ایم کیو ایم بریکٹ میں پاکستان ایم کیو ایم کی یہ ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان کا نام ہے یہ کانسٹیٹوشن میں تبدیلی ہے آئین میں تبدیل ہے جس میں اس ایمکی ایم پاکستان کے بانی کو نکالا گیا ان سے الہیدہ کیا گیا پوری پارٹی کو اور اس کے نام کو موڈیفائی کیا گیا اور بریکٹ سے پاکستان کو نکال کر ایمکی ایم کے ساتھ کھڑا کیا گیا یہ بتانے کے لئے کہ ایمکی ایم تیئیس اگست دو ہزار سولہ سے پاکستان کی سیاست کرے گی صرف اور صرف پاکستان کے اندر سیاست کرے گی صرف اور صرف اور پاکستان کے لئے سیاست کرے گی صرف اور صرف میرے خیال میں یہ ہمارے تینوں وہ ازائن اور وہ ہمارے کمیٹمنٹ تھے جس پر آج ہم پتھر کی لکیر کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اے زبردستی سر براہ ایم کیم پاکستان فاروق ستار نیوز کانفرنس کا رہے ہیں کراچی میں موسیقی